اسلام علیکم ناظرین آپ کا میسپان عبدالرحمن اردو ٹائمز یوکے میں آپ سب لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین تحریکن صاف کے چیرمن عمران خان چھے دن کا ٹائم دے چکے ہیں دھرنا ملتوی کر چکے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کپتان کی شیرنی آمنہ عظمت جنہوں نے کپتان کے ساتھ ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو کپتان کی شیرنی کا عزاز بھی ملا ہے آئیے جانتے ہیں کہ ان کے کپتان نے یہ کیا کیا ہے اور یہ کپتان کی شیرنی کا ٹائٹل انہوں نے اپنے نام کیسے کیا جو اس وقت لانگ مارچ کے لیے جب اسلام آباد پہنچی ہیں تو بھاگ کیوں گئے ہیں وہ بھاگے بالکل نہیں ہیں نہ ان کو بھگایا گیا نہ ان کو بھگایا جا سکتا ہے لیکن ان لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ہوا کیا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے فی میلز تھی اور رانہ سناولہ کو شرم آنی چاہیے جس نے وہاں پہ آنسو گیس کی شیلنگ کی اٹلیس جو پوری رات کے جاگے ہوئے تھے پریشان تھے اپنے کپتان کی ایک آواز کے اوپر پہنچے تھے ان سب کے ساتھ زیادتی ہوئے جو حالات تھے میرا وہاں سے جانا بنتا ہے عمران خان صاحب کا وہاں سے جانا بنتا ہے عوام کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور لیڈر کوئی بھی فیصلہ کرتا تو بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہے اگر وہ وہاں سے گئے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے بیانات بھی دینے شروع کر دیئے کہ ان کے اندرونی معاملات چل کے رہے ہیں شہباز شریف صاحب پہ اتنا پریشر آیا اتنا پریشر آیا کہ مساودے پہ سائن کر کے انہوں نے ڈاکٹر آریف فلوی کو تھما دیئے اور ٹھیک پانچ دن کے بعد یہ انشاءاللہ جانے والے ہیں ان پانچ دنوں میں یہ کام نہیں ہوتا تو کیا اتنی عوام کپتان دوبارہ نکال پائیں گے اس سے شاید ڈبل لے کیا ہیں کس طریقے سے لوگوں کا وہ ٹرسٹ بیلڈ اپ کریں گے کہ کپتان پھر ہمیں راستے میں نہ چھوڑ جائے سناولہ نے کہا میں اپنے باپ گا نہیں ہوں اگر عمران خان اسلام آباد میں داخل ہو جائے اسلام آباد میں داخل ہوا شہر آیا کپتان آیا ہمارا آ گیا چھا گیا وہاں پہ باقاعدہ اس نے بات کی اور اس کے بعد گیا تھوڑی دیر کے لیے ڈسپوائنٹ ہوگی تھی ہو یار کی کچ 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 مارتی نہیں میں بلکل بھی ڈسپوائنٹ نہیں ہوئی میں جب صبح اٹھی ہوں میں تھوڑی دیر کے لیے سو گئی تھی بسیکلی کیونکہ میں دو تین دن سے جاگ رہی تھی یہ سارے سنہریوں کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کپتان نسرا کر کے پورا یوٹن لیا ان کیا کہنا چاہیں گی وہ دیکھیں نا شباشی صاحبی کہہ رہے ہیں اگین یوٹن رانہ صلی اللہ علیہ نے بھی کہہ دیا دیکھا وہ کہہ رہے تھے کہ میں حکیم ہوں میں نے ان کی ٹریٹمنٹ کر دی ہے چھے دن بعد وہ اپنے پہلے زخموں کا مدعوہ کریں گے پھر دوبارہ وہ انہوں نے کہا کہ بھئی اب فریش ہو کر رہا ہوں رانہ صلی اللہ علیہ آپ پہلے اپنی پہلی والی باتوں پہ غور کیجئے اور اس پہ عمل کی دی ہے آپ نے کہا تھا کہ میری والدیت چینج ہو رہے گیا اگر اسلام آباد میں عمران خان آیا آگئی اسلام آباد میں آپ پہلے اپنی والدیت چینج کریں پھر بعد میں بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ وہ کاری پانچ سو لوگ لے کر گئے تھے چتنے لوگوں کو لگتا ہے نا کہ خان کا ساتھ چار پانچ سو لوگ ہوتے ہیں یا دو تین ہزار لوگ ہوتے ہیں تو میں ان سے ایک ہی بات کرتی ہوتی ہوں یا ہیلیکپٹر کے ذریعے سے آگنا ہے کہ جائزہ کر کے جانا جب کپتان اپنے ملان میں موجود ہوتا ہے لیڈر کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹکم ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مسلحت بھی ہوتی ہے آپ پانچ دن ویٹ کر رہے ہیں اور چھتے دن دیکھیں کہ کیا ہوگی سب لوگ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ نکمان